پرکشت کا راج جارم بھوا اتن تا دھار بھی کہے تین اشمید ادنے کی ہیں ان کے اشمید ادنوں کی وشیشتہ یہ تھی جب دیوتاؤں کا منتروں سے آوان کیا جاتا دیوتا پرتک شوکر کے درشن دیتے اور یہ تو دھرماراج ویسٹر کے یدنے میں بھی کبھی نہیں ہوا اس کا ارث یہ ہے پانڈموں سے بھی پرکشت ادھیک پنیہ اتما ہے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ان کے اس میں ہوا اپنے جنتہ کو اتنا سکھ دیا مہرار پرکشت نے کہ لوگوں کو لگتا کہ سرگل کے دیوتاؤں کو بھی ہم سے دیکھ کیا اپربد ہوگا لیکن بیان رکھنا سکھ کی ادھیکتہ بھی وکرتی نرمان کرتی ہے کیون سکھ ہی سکھ آپ کے جیون میں آتا جائے نا تو جیون وکرت ہوئے بھی نہ رہے گئی نہیں آپ کو فٹ رکھنے کے لئے دکھ آتا ہے کبھی پوچھے سنان جی مہاراج کا مجھے کیوں یہ آدھاری پتہ نہیں ان کی ایک سندر پستہ کے دکھ کا پربھا یہ تند اپیوگی یہ پرماتما کی لیلہ ٹھیک ہی ہے کیا ہو گیا سکھ کے اتریک کا پرنام یہ ہو گیا پرکشت کے پرنامے درگنوں کا پرادربھا ہو گیا کلی کا آگمن ہوا کلی کسے کہتے ہیں جیون جب درگنوں کی اور ادھک ماترہ میں انمکھ ہو جائے وہ کلی پردھان جیون ہو گیا جھوٹ ہے چل ہے کپٹ ہے اتیاجار ہے نندہ ہے ویوچار ہے دراجار ہے ویر ہے یہ سب کلی کے لکشن ہیں مہاراج پرکشت اس کلی کو دور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ راجہ کا کرتب ہے پرجا کو صداچار سکھانا بھی راجہ کا کرتب ہے کیوں وکاس کرنا راجہ کا کرتب ہے نہیں ہے راجہ کا ستھان پتا کا ستھان ہے پراپرٹی دینا باپ کا کام نہیں ہوتا ہے دھانک نہ کھالی پراپرٹی کے ساتھ ساتھ سدگن دینا یہ پتا کا کرتب ہے سدو پدیش دینا اچھے سنسکار دینا یہ پتا کا ماں کا کرتب ہے پرجا نام بھنیا دھانا گو ماتا رو رہی ہے اور دھرمنو پروشب کے چار پگوں میں سے تین پگ لولے ہو گئے ہیں تپا شہوٹا دیا اور ستھے یہ دھرمنو کے چار پگے ہیں دیرے دیرے ایک ایک چرن کھشین ہوتا جاتا ہے ستھے کے اوپر وہ رہ گیا تھا آئیسی عوستہ میں ان کے سماد کے چلتے کالے کلوٹے راجویش دھاری کلی پروش نے آ کر کے ان کے اوپر پہلے بیت کا اور بعد میں اپنے پگ کا جب پرہار کیا پرکشت سمجھ گئے کہ یہ ہی کلی ہے باہر انٹھوڑ کر کے اسے مارنا ہی چاہتا ہے لیکن کیا ہوا کلی بڑا چطر ہے دار تھا ہوا آیا چرنوں میں گر پڑا شرناغتوہم شرناغتوہم ماراد شرناغت کی رکشہ کرنا آپ کا کرتب ہے یہ دیا آپ نے مجھے مارا تو پہلا دھرمہ آپ سے ہوگا میں اپنے کرم سے آیا ہوں آپ اپنے پنے کے پرباو سے مجھے کچھ دنوں تک روک سکتے ہیں لیکن ایسے مار نہیں سکتے کلی کے ساتھ پرکشت کی جو وارتہ ہوئی کلی نے پرکشت کو پرباویت کیا اور پرنامت ہا کلی کے ایک اتھنانوسار مہاراج پرکشت نے ان کے ہی راجے میں پہلے چار اور ایک پانچ ایسے پانچ ستھان دے دیئے جان رکھنا منشی کے جیون میں آنے والا دکھ تناو ویدنا یہ سب کچھ جو آتا ہے کلی کے کارن اور یہ کلی نواز کرتا ہے پانچ ستھانوں میں جن کے ان پانچ ستھانوں میں رچی ہوگی ان کے جیون میں کلی آوے گا اپنے آپ ان کے جیون کو دکھ میں کیے بینا نہیں رہے گا کہاں کہاں نواز ہے کلی کا پہلے چار ستھان دیئے جوہ مدرہ پان پرستری اور ہیونسا اور باد میں اور ایک ستھان دے دیا پنشچیاں چمانایا جاترو پمدات پرہو سورن سورن کا ارث سونا دھاتو نہیں یہاں اپلکشن ہے ہمارے شاتھ کارونے تو سورن دھاتو کو پویتر مانا ہے دشوید سنانوں میں ہرن نسنان ایک سنان ہے سورن دھاتو پویتر ہے پھر یہاں پر سونا کیا کہا گیا ایکیومیلیٹڈ ویلت جب آپ بہت اجید سمپتی کا سنچے کرتے رہتے ہیں سنچے کرتے رہتے ہیں اور اس کا یوگیاستان میں بیائے کر کے اس کو شدھ نہیں کرتے وہ اپنے آپ ہی آپ کے لیے کلی کا ستھان بن جاتا ہے سمپتی گھر میں ہونی چاہیے وہ شدھ کر کے ہی سنگرویت ہونی چاہیے اور سمپتی کو شدھ کرنے کا ایک ماتر راستہ ایک ماتر اور وہ ہے دان گنگا جی کے طرف پر بیٹھا ہوں پرنام کر کے بولتا ہوں گنگا سنان کرنے سے آپ کا دھن شدھ نہیں ہوگا مالا پھرنے سے آپ کا دھن شدھ نہیں ہوگا وہ دان کرنے سے ہی شدھ ہوگا اس لیے اپنی تھیلیا کھول کر کے جتنا آپ دان کریں گے نا ایک دوسری بات بھی دھان میں رکھنا یہ تو دان اگزاست فین جیسا ہے ادھر سے نکالتے ہی گنگا مہیا اور کھشنا بھگوان آپ کے گھر میں دوسری اور سے اور دھن لا کر کے بھر دیں گے اگزاست فین ایک دشا سے ہوا کو نکالتا ہے اور شدھ ہوا نکل جاتی ہے شدھ ہوا آ کر کے پہنچ جاتی ہے اور جو ایسے کرے گا نا ان پانچ تھانوں سے دور رہ کر کے دان کرتا رہے گا سنسار میں چاہے تو کلیوک چلتا رہے آپ کے گھر میں شانتی رہے گی ستیوک کا واتاورن رہے گا